بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ملک شاہزائب ملک شاہزائب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہلکس جمپ گیم بنا رہے ہیں جتنی ہم نے گیم بنا لی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اس کی جو فائنل بلٹ ہے وہ کیسے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر فائل میں آنا ہے اس کے بعد آپ دیکھو یہاں پر بلٹ سیٹنگ لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو آپ کو بتا ہے کہ جو بھی سین ہم یوز کرتے ہیں اپنی گیم کے اندر ابھی ہم نے اس گیم کے اندر تین لیبلز بنائے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اور لیبلز بنانے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا جس طرح سے دس لیبلز بناتے ہو بیس بناتے ہو ہنڈرز لیبلز بناتے ہو اس میں چینجنگ کرتے ہو گیم کو ڈیفیکل کرنا یہ ساری چیزیں جو جو نئے فیچرز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ اس طرح سے اس کے اندر وہ چینج کر سکتے ہو اس کو ڈیفرینٹ کر کے اپنی طرح کی اپنی مزی کی انٹریسٹنگ گیم بنا سکتے ہو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے تو ابھی جو ہماری گیم تھی اس میں ہمارے پاس یہ والے سینز تھے تو جب ہم گیم بیلٹ کرتے ہیں تو بیلٹ کرنے کا مطلب ہے جب گیم بنتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا پھر آپ کو زیادہ اچھا ہے گا تو اس کے اندر یہ سارے سینز یہاں پہ ایڈ اوپن سین یعنی کہ یہاں پر ایڈ ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ کلک کرو اور ڈلیٹ کا بٹن پریس کرو جو سین آپ کو نہیں چاہیے اس طرح کر کے ڈلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ اوپن سین کرو جیسے کہ لاس ویڈیوز میں ہم کرتے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم سین ایڈ کیوں کرتے ہیں ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک لیول سے دوسرے لیول کے اندر جاتے ہیں تو جب ایک لیول سے ہمیں دوسرے لیول کے اندر موف کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سین کو یہاں پر ایڈ اوپن سین میں یہاں پہ اس لسٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب اے وہ گیم بنتی ہے بلڈ بنتی ہے تو اس کے اندر ہر سین کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سین سے دوسرے سین کے اندر شفٹ ہو سکتے ہیں اب باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس کی بلد نکالیں گے تو یہ دیکھو آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے پلیٹ فارم سب سے پہلے آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جو آپ گیم بنا رہے ہو وہ کمکیوٹر کے اوپر چلے تو آپ کا یہ آلریڈی سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے اگر آپ یہی گیم انڈرویڈ موبائل کے اوپر چلانا چاہتے ہو تو آپ کیا کروگے یہاں سے اس کے اوپر کلک کروگے اور یہ انڈرویڈ موبائل کا ایک پلگ ان ہوتا ہے وہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو جی ڈی کے اور ایس ڈی کے چاہیے ہوتا ہے اس کی سیٹنگ ہم یہاں پہ ایڈڈ میں جا کے یہاں سے ہم پریفرنسز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو ایکسٹرنل ٹولز میں یہاں پہ آپ کو ایس ڈی کے کا پاتھ دینا ہوتا ہے اور جی ڈی کے کا پاتھ دینا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ آپ کو انسٹال کرنے ہوتے ہیں تو میرے پاس ابھی انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے یہی آپ چاہتے ہو کہ یہی بلی گیم اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی ویب سائٹ کے اوپر کھیلی جائے تو یہی آپ ویب سائٹ کے اوپر ڈال سکتے ہو تو وہ اون لائن بھی لوگ کھیل سکتے ہیں اس کو ویب جیل بیلد کہتے ہیں اگر یہی گیم آپ چاہتے ہو کہ آئی فون پہ چلے آئی پیٹس پہ چلے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو میرے پاس ابھی اس کا plug-in ڈاؤنلوڈ نہیں ہے آپ اس plug-in کو ڈاؤنلوڈ کرو ٹھیک ہے اور اس کی وہ جو بنتی ہے پھر اس کو پھر ہم میک بک کے اوپر جا کے تھوڑی سی اس کے اندر چینجز کرتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ پروسیس ہوتا ہے تو اینیویز ابھی میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ ہم اس کی دیکس ٹاپ بیلد کیسے نکالتے ہیں تو یہاں پہ سے اس کا platform ہے اور یہ architecture ہے تو آپ کو بتا ہے کہ دو طرح کے architecture ہوتے ہیں 32 bit بھی ہوتا ہے اگر آپ نے 32 bit بنانی ہے تو آپ اس طرح اس کے اوپر x86 کے اوپر select کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کمپیوٹر کے اوپر چلے 32 bit کے اوپر بھی چلے 64 bit کے اوپر بھی چلے تو آپ یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ دونوں select ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھو دونوں select ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے بیلد کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ بیلد کی اوپر کلک کرو گے تو اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے وہ جو apk بنے گی وہ آپ کہاں بھی save کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ آؤ اس drive کے اندر آؤ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ایک نیا folder بنا لو اپنی طرف سے new folder sorry shortcut create ہو گیا یہاں پہ right click کرو new کے اندر جاؤ اور یہاں پہ folder اور اس کا نام رکھو کیا نام تھا helix jump game ٹھیک ہے built اس کا نام رکھ لو ٹھیک ہے اور اس کو open کرو اس پہ double clicker open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اس file کا یہاں پہ نام دینا ہے تو یہاں پہ نام دے دو helix jump ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو آپ save کر لو تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تھوڑی سی processing start کر دے گا اور کیا ہوگا کہ جو building ہے وہ start start ہونا ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو build تھی وہ ہونا start ہو گئی ہے اب یہ جب جیسے ہی complete ہوتا تو اس کے بعد آپ دیکھنا وہ اس folder میں جاؤ گے تو آپ کے پاس وہ build آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک folder آ جائے گا یہ دیکھو helix jump.xz ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے double click کرنا ہے تو وہ جو آپ کی game تھی نا وہ آپ کی game بن گیا اب جب بھی آپ کو کسی کو کسی اور کو آپ نے game دینی ہے کہ یہ میں نے game بنائی ہے تو آپ ان دو folders کو copy کرو ٹھیک ہے اور کسی کو دے دو کہ یہ میں نے game بنائی ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ یہاں پہ graphics پہ click کرو یہ دیکھو یہ ہماری graphics ہیں ٹھیک اور یہ اس کی quality تو میں اس کو یہاں سے choose کرتا ہوں medium کو اور display ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ tick کرو تو یہ option ہوتی ہے full screen پہ آتا ہے یا half screen کے اوپر آتا ہے یہاں سے جب ہم اس کو play کرتے ہیں دیکھو full screen میں نے wide load کے اوپر ٹک نہیں کیا تھا تو یہ پوری game ابھی ہماری کیا ہوگی ہے build ہو چکی ہے اور اب یہ load ہو رہی ہے تو دیکھو load ہوگی ہے جس طرح ہم نے game بنائی تھی اسی طرح یہ ہوگی اب یہاں سے ہم play کے اوپر click کرتے ہیں تو دیکھو loading آ رہا ہے لکھاوا تو ابھی ہماری game load ہو رہی ہے اور load ہو رہی ہے جیسے کہ ہماری game load ہوتی ہے تو دیکھو جیسے game load ہوئی تو ہماری game بنگی ٹھیک ہے تو یہ وہ game ہے جو ہم نے بنائی ہے اس پوری lecture series میں ٹھیک ہے یہ دیکھو اس طرح کر کے ہم کھیلتے ہیں اس کے بعد اب یہ دوسری بات ہے اس میں fast بھی چلے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ built ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ unity میں جلاتے تھے اس لئے تھوڑی slow بھی چلتی تھی یہاں پہ آپ کو کھیلتے ہوئے مزا آئے گا جیس طرح original games میں ہوتا ہے دیکھو آپ second level آ گیا ٹھیک ہے اس میں ہم جاتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کے اندر difficulties add کر سکتے ہو اس کو retry کرو تو یہ دوبارہ start ہو جائے گا difficulties آپ آپ خود سے try کر سکتے ہو اس کے اندر add کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے colors بغیرہ سب کچھ آپ adjust کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم نے تین game یہ 3 set کیا تھا اس میں background تھوڑا تھا چھوٹا آرہا تو background آپ تھوڑا تھا اس کا بڑا کر لیجئے گا اس level کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کر کے ہم نے game بنائی جی پھر آپ اس کو یہ ہم نے سیریز میں بنائی ہے مزا آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی confused ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور anyways آپ اس کے اندر کچھ نئے features ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نئی چیزیں جو کہ future میں آپ ساتھ ساتھ اور بھی میں آپ کو games بنانا سکھاؤں گا تو وہاں پر سے بھی آپ کچھ چیزیں سیکھو گے تو بہت ساری چیزیں آپ جتنی learning کرو گے اتنے ساتھ features add کر سکتے ہیں اتنے ایک اچھے developer بن ہوگے next انشاءاللہ میں نے ایک اور game بنائی ہے ابھی anyways اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم build نکالنے لگتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح player setting میں آکے ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو یہ آپ game کا نام یہاں پہ دیکھ سکتے ہو game کا نام یہاں پہ دیکھ سکتے ہو helix jump ٹھیک ہے اس کے بعد آپ sorry یہاں پہ آپ اپنی company کا نام دیتے ہو company کا نام آپ جو بھی آپ کی company کا نام ہے وہ دے دو یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اپنی game کا نام دینا ہوتا ہے اس کے بعد اب یہاں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ set کرتے ہو کہ جو game ہے آپ کی وہ مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں یہ دیکھو اب اگر android ہے تو یہاں سے آپ اس کی rotation on کرنا چاہتے ہو یا portrait رکھنا چاہتے ہو landscape اس طرح کر کے آپ اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ یہاں سے اس کا splash image دے سکتے ہو other settings publish settings ہیں اس طرح مطلب جب game آپ نے publish کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ کام آتی ہیں play store کے اوپر ٹھیک ہے اور اس طرح دیکھو یہاں پہ package name یہ ساری چیزیں اس کے لئے use ہوتی ہیں انڈرویڈ کے لئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح desktop کی بھی ہیں اسی طرح webgl کی بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں چھیڑیں گے اور ان سے سیکھیں گے اور next آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نئی گیم بنائی ہے اب میں نے یہ گیم پہ بنانا سٹارٹ سکار ہوں یہ اس ٹھیک ہیرو گیم ہے تو یہ بھی ایک بڑے مزے کی انشاءاللہ گیم بنے گی تو اس سے بھی آپ کی بہت ساری لرنی ہوگی تو یہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس کا لنگ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ والی گیم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے اس کو ٹرائبلنگ کا بہت شوق ہوتا ہے وہ ایک ٹاور سے دوتھرے ٹاور پہ موف کرنا ہوتا ہے اس نے اور یہ یوزر کا آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے موف کرو ٹھیک ہے اور جتنا وہ موف کرتا ہے تو اتنا جو ہوتا ہے اس کا سکور انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ یہ اس سے گیم سے زیادہ اچھی بنے گا اپنا خیال رکھئے گا اور میری امی فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹین ٹائم سورہ اخلاص پڑھ دیجئے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی طرف سے میری امی کے لیے ایک چھوٹا سا نہیں چھوٹا سا نہیں بہت بڑا تحفہ ہے so thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سورہ چھوٹا ساں لے آپ آپ رے موسیقی